ویلکم ٹو انگلیش فور آل ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کی سیریز میں آج ہم لوگ ایٹین سینچوری کو کنٹینیو کریں گے دوستو ایٹین سینچوری میں دو چیزیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ تھیں پہلی تھی پیریوڈیکل ایسے اور دوسری تھی نوول یہ دونوں فارمز آف رائٹنگ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں کیوں ایمپورٹنٹ ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ایٹین سینچوری میں ایٹین سینچوری کی جو سٹارٹنگ تھی یا پھر جو سیونٹین سینچوری کا لاس کا جو پیریٹ تھا اس میں ڈراما بھی لکھے جا رہے تھے پویٹری بھی تھی اور بھی رائٹنگز تھی لیکن نوول اور پیریوڈیکل ایسے اس لئے ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان دونوں فارمز آف رائٹنگ کی کوئی ہسٹری نہیں ہے یہ دونوں بلکل فریش تھیں پہلی بار لٹریچر میں انٹریڈیوز ہوئی تھی جیسے فار ایگزیمپل پویٹری کو آپ لو پویٹری کیا ہے انگلو سیکسن کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے بہت پرانی ہے اس میں بہت سارے ڈولپمنٹس ہوئے ہیں اور جو رائٹرز ہیں وہ اپنے پور وجہوں سے اپنے انسیسٹر سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ چوسر سے سیکھ سکتے ہو سپینسر سے سیکھ سکتے ہو آپ کے پاس ملٹن ہے ڈرائیڈن ہے بہت ہی رچ ہسٹری ہے پویٹری کی اسی طرح ڈراما بھی ہے ڈراما بھی بہت پہلے سے چلتا ہو آ رہا ہے لیکن نوول اور پریارڈیکل ایسے ان دونوں کی کوئی بھی ہسٹری نہیں تھی پہلی بار اس طرح کی فارم آف رائٹنگ انٹریڈیوز ہو رہی تھی اسی وجہ سے this form آف رائٹنگ was very fresh and original کیونکہ کاپی کرنے کے لئے تو کچھ تھا ہی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا کاپی کرنے کے لئے تب ہی کرو گے نا اب نوول میں تو کچھ لکھا ہی نہیں گیا تو پھر کاپی کس کو کرو گے اسی وجہ سے ان دونوں forms آف رائٹنگ میں originality بہت تھی کیونکہ یہ دونوں forms آف رائٹنگ بلکل نہیں تھی دوستو اگر ہم بات کریں پریارڈیکل ایسے کی تو یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا 18 سینچوری میں شروع ہوا تھا یہ اور 18 سینچوری میں ہی مر گیا ایک سینچوری سے زیادہ سروائیو نہیں کر پایا لیکن جو نوول تھا اس نے تبہائی مچا دی نوول حالانکہ نیو تھا لیکن پھر بھی اس نے dominant کرنا شروع کر دیا نوول آڈینس کو بہت زیادہ پسند آ رہا تھا اور آج بھی آپ دیکھ لو نوول جو ہے زندہ ہے اور dominant کرتا ہے نوول is the most dominant literary genre of these times as well اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دونوں genre شروع کیوں ہوئے اس کا سب سے بڑا ریزن تھا middle class middle class کا interest literature میں بڑھتا جا رہا تھا لیکن middle class اتنی زیادہ پڑے لکھی نہیں تھی پڑے لکھی تو تھی middle class لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی middle class کی جو thinking تھی نا وہ زیادہ develop نہیں تھی upper class کی thinking زیادہ develop تھی middle class سے اس لئے novel اور periodical essays کو بنایا گیا اور ان دونوں forms of literature میں کوئی بھی rules follow نہیں کیا جاتا انہیں سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کوئی بھی انہیں easily سمجھ سکتا ہے اگر کوئی تھوڑا بہت پڑا لکھا ہے ان کے بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا لیکن poetry کے ساتھ یہ نہیں ہے poetry اگر آپ کو سمجھنی ہے تو آپ کو پڑا لکھا ہونا ضروری ہے خاص طور سے William Wordsworth سے پہلے کا جو time تھا اس میں تو بہت زیادہ advanced vocabulary use کی جاتی تھی poetry میں جس کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا لیکن novel اور periodical essay میں ایسا کچھ نہیں تھا ان کے language بہت easy تھی اور middle class انہیں آرام سے سمجھ سکتا تھا اگر ہم poetry کی بات کریں تو poetry میں دوستو آپ کو کچھ بھی نیا نہیں ملتا same old pattern کو follow کیا گیا تھا 18 century میں ایک طرح سے classicism کا slave بن کر رہ گئی تھی poetry کچھ یہی حال drama کا بھی تھا 18 century میں کیا ہوا drama بہت تیزی سے decline کرنے لگا اس کے علاوہ drama کے اوپر بندیشے بھی لگ گئی تھی The licensing act of 1737 تھا اس act کے تحت drama کے اوپر کافی زیادہ limitations لگ گئی تھی آپ سرکار کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے اگر سرکار کو لگے گا کہ drama میں کچھ offensive ہے تو پھر سرکار اس drama کو perform نہیں ہونے دے گی تو drama کے اوپر limitations آگیں تھیں اس ایکٹ کی وجہ سے its purpose was to control and censor what was being said about the British government through theater اس کے بعد drama گرتا چلا گیا گرتا چلا گیا اور سمحلنے میں نہیں آیا اب میں آپ کو تھوڑا سا پریارڈیکل ایسے کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا یہ important ہے دوستو 18th century میں دو رائٹرز ہوا کرتے تھے جوزف ایڈیسن اور Richard Steele یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے لیکن ان کی thinking different تھی ان دونوں نے بہت سارے works بھی لکھے ہیں لیکن ان کے works اتنے important نہیں ہیں کہ انہیں discuss کیا جائے ان دونوں نے پریارڈیکل ایسے کی شروعات کری تھی اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لینا خاص طور سے جو جوزف ایڈیسن تھے ان کا major contribution رہا ہے پریارڈیکل ایسے اس کو develop کرنے میں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں پریارڈیکل ایسے کیا تھے پروس تھے یہ پریارڈیکل ایسے بلکل الگ طرح کے پروس تھے ان کی جو writing style تھا وہ 18th century میں سٹارٹ ہوا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو lecture کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا پریارڈیکل ایسے اور novel middle class کی وجہ سے شروع ہوئے تھے اس وجہ سے ان کی writing بہت easy اور flexible تھیں دوستو دو پریارڈیکل ایسے بہت بہت زیادہ famous ہوئے تھے 18th century میں The Tatler and The Spectator The Tatler دوستو newspaper format کی طرح لکھا گیا تھا یہ ایک book نہیں تھی بلکہ اس کو continuously لکھا گیا تھا اور 21 مہینے تک یہ چلا تھا 21 months اور اس کے 271 issues publish ہوئے تھے total جس میں سے لگ بگ 2-3 لکھے تھے ریچارڈ سٹیل نے اور جوزف ایڈیسن نے بھی بہت سارے issues میں اپنا collaboration کیا تھا اگر ہم بات کریں The Spectator کی تو The Spectator بھی لگ بھگ ایک سال تک چلا ہے 1711 سے 1712 تک اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے issue کرنے کی کوشش کی جاتی ہے 1714 میں لیکن 1714 میں یہ زیادہ دنوں تک survive نہیں کر پاتا The Spectator کو Edison اور Steel دونوں نے مل کر لکھا تھا دوستو پریارڈیکلز میں آپ کو ویرائیٹی بہت زیادہ مل جاتی ہے آپ کو ان میں لیٹرز ملیں گے شورٹ سٹوریز ملیں گی آپ کو کریٹیسیزم بھی ملے گا تو آپ پریارڈیکل ایسیز کو کسی ایک جانرہ میں نہیں رکھ سکتے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر فری رائٹنگ تھی دوستو میں آپ کو بتا دوں 18 سینچوری میں ویمن کا لیٹریسی ریڈ بڑھ رہا تھا دھیرے دھیرے عورتوں کو لیٹریچر میں انٹرس آ رہا تھا لیکن دہ تیٹلر اینڈ سپیکٹیٹر میں عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس ورک میں مردوں کو ایک طرح سے سپیریر سمجھا گیا ہے اسی وجہ سے 18 سینچوری میں ایک فیمیل رائٹر ہوا کرتی تھی ایلیزا ہی ووڈ انہوں نے تیٹلر اینڈ سپیکٹیٹر کے رسپونس میں اپنا ایک ورک لکھ دیا دہ فیمیل سپیکٹیٹر یہ ورک عورتوں کی لیے لکھا گیا تھا اور اس میں فیمینزم کی ڈینیل ڈیفو ڈینیل ڈیفو نے بہت سارے پروفیشن کو پرسو کیا ہے انہوں نے ٹائٹل فیکٹری میں کام کیا ہے پرنٹر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کنگ کے کانفیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں چھپ کے جاسوسی کری انہوں نے سرکار کے لیے یہ جرنلیس بھی تھے پیمفلیٹیئر بھی تھے تو ان کی جو لائف ہے وہ ایڈوینچرس رہی ہے انہوں نے بہت ساری فیلڈ میں اپنا کریئر بنانے کی کوشش کری ہے نہ جانے انہوں نے اپنی زندہی میں کیا کیا ہے دوستو ہمارے پاس ان کے کمپلیٹ ورکس کی لسٹ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے ورکس کو لکھا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 250 سے بھی زیادہ ورکس کو لکھا ہے ان کے کچھ important ورکس ہیں ان دونوں ورکس میں دینیل ڈیفو نے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے اور جو سیکنڈ والا ورک تھا ان کا یہ تو بہت زیادہ کانٹروورشل تھا جو شورٹس وے ویڈ ڈیسینڈرز تھا بہت کانٹروورشل تھا یہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر ٹرائل چلی تھی اور ان کو پیلوری میں ٹانگ دیا گیا تھا پیلوری دوستو کچھ اس طرح کی ہوتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی آپ کی سکرین پر آ رہی ہے تو ڈینیل ڈیفو کو پیلوری پر ٹانگ دیا گیا تھا ان کے ورک شورٹس وے ویڈ ڈیسینڈرز کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے ورک میں پارلیمنٹ پر اٹیک کیا تھا اپنی سزا کے بعد ڈینیل ڈیفو ایک پویم لکھتے تو ایک طرح کہ یہ ریفارمر بھی ہیں سوشل ریفارمر بھی ہیں انہوں نے کوشش کری ہے اپنے ورک سے سماج کو صدار نے کی اس کے علاوہ ڈینیل ڈیفو نے بائیوگرافیز بھی بہت لکھیں ہیں لیکن ان کی بائیوگرافیز میں تھوڑا بہت فکشن بھی ہے جو کچھ انہوں نے لکھا لیکن انٹریسٹڈ بنانے کے لئے بائیوگرافی کو انہوں نے منگڑت کہانیاں اس میں ملا دی ہیں لیکن یہ ٹرک ان کی بہت سکسیسفل ہوئی تھی اور لوگوں کو ان کی بائیوگرافیز بڑا پسند آئی تھی اسی کے ساتھ ان کا کرٹیسیزم بھی بہت ہوا تھا بائیوگرافیز کو لے کر ہٹسن ان کی بائیوگرافیز کے لئے لکھتے ہیں تو بڑا کرٹیسیزم ہوا تھا ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا تھا ان کی بائیوگرافیز کے لئے دوستو ڈینیل ڈی فوکس سب سے فیمس ورک ہے رابنسن کروسو بہت امپورٹنٹ ورک ہے اس ورک کے اوپر میں الگ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا یہ نوول سیونٹین نائنٹین میں پبلش کیا گیا تھا دوستو ایک بندہ تھا الیکزینڈر یہ بندہ پانچ سال کے لئے جان فرنینڈو آئیلینڈ میں پھز گیا تھا یہ ٹریولر تھا تو یہ جان فرنینڈو آئیلینڈ میں پھز گیا پانچ سال کے لئے جب ڈینیل ڈیفو نے اس کی کہانی سنی تو بڑا انسپائر ہو گئے بڑا ایکسائٹیڈ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کیوں نہ میں بھی کوئی ایسی کہانی بناؤں کوئی ایسی کہانی لکھوں جس میں جو کریکٹر ہے وہ آئیلینڈ کے اوپر پھز جاتا ہے اور پھر سروائیف کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں کرتا ہے تو یہ کچھ اس طرح کا آئیڈیا آتا ہے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں رابنسن کروسو جو کی بہت بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے دوستو کرٹکس کا ایسا ماننا ہے کہ اس ورک میں کولونیل لزم ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے رابنسن کروسو ایک آئیلینڈ پر جاتا ہے اور اس آئیلینڈ پہ جا کر اس کو فرائیڈے نام کا ایک بندہ ملتا ہے اور رابنسن کروسو فرائیڈے نام کے بندے کو کرشن بنا دیتا ہے کرشن دھرم کو انٹریڈیوز کرتا ہے اس کے بعد فرائیڈے رابنسن کروسو کا سرونٹ بن جاتا ہے تو کرٹکس کا یہ ماننا ہے کہ اس نوول میں کولونیل بھی ہے کولونیل تو سمجھ تو نا جو انگریز دوسرے دوسرے دیشوں میں جا کر اپنی کولونی بنا رہے تھے جیسے انہوں نے انڈیا پر بھی حکومت کری تھی بریٹیش راج جو تھا اسے کہتے ہیں کولونیل مجھے پتا ہے زیادہ تر لوگوں کو اس کے ویڈیو دیکھے نا تو اس کو بھی سمجھ میں آجائے بلکل سمپل لینگویج رکھنا چاہتا ہوں اپنی ساری ویڈیوز کی تاکہ سب کو سمجھ میں آجائے ایک بہت اچھی مووی بھی ہے کاسٹ روی مووی جو ہے یہ رابنسون کروسو نوول پر بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر ایولیبل ہے چاہو تو دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو ڈینیل ڈیفو نے رابنسون کروسو کا سیکویل بھی بنا دیا جس کا نام تھا دف فادر ایڈوینچیرز آف رابنسون کروسو اس نوول کو بھی سیم یر میں پبلش کیا گیا تھا سیونٹین نائنٹین میں ڈینیل ڈیفو نے سوچا کہ میرا پہلا والا نوول اتنا زبردست ہٹ ہو گیا اتنی زیادہ پوپلیریٹی ملی ہے رابنسون کروسو کو تو کیوں نہ رابنسون کروسو سے ریلیٹڈ کچھ اور لکھا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے رابنسون کروسو کا سیکویل بنا دیا اس کے بعد ڈینیل ڈیفو رابنسون کروسو جیسے بہت سارے ورکس کو لکھتے ہیں ٹریول سے ریلیٹڈ ورڈس کو لکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ورکس کو پڑھیں لیکن باقی کے ورکس اتنے زیادہ امپورٹن نہیں ہیں دوستو ایج آف پوپ ابھی ختم نہیں ہوئی اس میں بہت کچھ آپ کو مجھے بتانا ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر آوں گا اور سیکنڈ پارٹ ایک دو دن میں اپلوڈ کر دوں گا ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کی پوری پلی لیسٹ ایویلیبل ہے آپ جا کر چینل پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ویڈیو مس کری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایج آف پوپ کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سکوٹش انلائٹمنٹ کو اس کے بعد ہم شروع کریں گے ایج آف جانسن کو تو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں لکھ کر مجھے ضرور بتانا اور اگر اچھے لگی ہو تو لائک بھی کر دینا آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ملتا ہوں آپ سا اگلی ویڈیو میں جائے ہند